السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ آدمی بھیکاری سے گھر گھر جا کر تمہیں بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی بھیکاری بولا کیا کروں میرے گھر آ کر کوئی بھیک دیتا ہی نہیں تلہا مجھے انگریزی کے پروفیسر بہت پسند ہے عمر بولا کیوں اس کی کوئی خاص وجہ تلہا بولا وہ کلاس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں مالک نوکر سے جاؤ بازار سے سبزے اور فل لے آؤ اور دیکھو دیر نہ لگانا بجلی کی طرح جانا اور بجلی کی طرح آنا نوکر معصومیے سے بولا لیکن بجلی تو جا کر کئی کئی گھنٹے واپس نہیں آتی سپاہی افیمی سے تم سڑک پر نشوے میں دھت پڑے ہو فوراں میرے ساتھ تھانے چلو افیمی بولا اگر مجھ میں چلنے کی حمد ہوتی تو گھر نہ چلا جاتا ایک دن مولا نصیر الدین نے سوچا کہ اکھروٹ توڑ کر کھائیں انہوں نے اکھروٹ پر پتھر مارا تو وہ اچھل کر غائب ہو گیا مولا مسکرا کر بولے ہر تیز موت سے بھاگتی ہے ایک شخص کو قرائے کا مکان چاہیے تھا وہ اس سوچ میں گم دریہ کی کنارے پہنچا جہاں اسے ایک تربوز ملا اس نے اسے کاٹ کر دو ٹکڑے کیا تو تربوز کے اندر سے جن برامد ہوا اور اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا اس شخص نے کہا مجھے ایک قرائے کا مکان دلوا دو جن ہستا ہوا بولا آقا اگر قرائے کا مکان ملتا تمہیں تربوز کے اندر کیوں رہتا استاد شاگرد سے وہ کون سی چیز ہے جسے سونگ کر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے شاگرد بولا سر میرے بڑے بھائی کے موزے ایک مکی کسی گنجے کے سر پر بیٹھی تو دوسری مکی نے پوچھا تم نے اتنا بڑا گھر بنا لیا پہلی مکی نے جواب دیا ابھی گھر کہاں بنایا ہے ابھی تو صرف پلات کھریدا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے